السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا السلام علیکم liebe卜ز کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج کا بلگ کرتے ہیں یہ سے سٹار تو ہم لوگ آئے ہیں سبزیاں دوھنے کے لیے فریش فریش سبزیاں آپ کو بھی ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور جو فریش سبزیاں ہوتی اس کی تو کچھ بات ہی اور ہے کیومکہ جو سٹی میں لوگ رہتے ہیں نا شہروں میں رہتے ہیں ان کے یہی خواہش ہوتی کہ ہمیں سبزی جو نا فریش ملے تو ہمارے یہاں ہمیں تو فریشی ملتی ہے بہت مزا آتا دیکھیں تازی تازی مولی ابھی دونے والے ہیں تو دھوکے اس کو کھاتے ہیں بہت مزا آئے گا اور آپ کو بھی ٹیسٹ کرویں گے دیکھو یہ دونے والی کھاری ہوئی ہوئی گنڈی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا اور پانی نہیں ملتا تو ایسے ایسے نا ایسے ایسے یہ شروع سے ہی ایسی گنڈی یہ جیپسی ہے چھوٹے چیزیں کھاتے ہیں میں نہیں کھاتے میں تو دھوکے کھاؤں گی یہ دیکھے ساف ہوگی ہے جو میں نے کھائی ہے کھا مٹی والی مٹی والی چلیں یہاں مزید آگے بھی بہت سبزیاں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلو آپ سب کو ہم دکھاتے ہیں گونگلو انگریزی گونگلو جو پجابی لوگ یار اردو میں شلجل بولا جاتا ہے اردو میں شلجل بولا جاتا ہے chose ہم غربو جو پجابی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انگریزی گونگلو چلو آپ ہم سب کو انگریزی گونگلو جاتا ہے کہوں کیوں کہتے ہیں میں بتاتیوں انگریزی گونگلو بتا ہے کیون کہ وہ وایتких ہوتے ہیں تو وایت بھی ہوتے ہیں وہ انگریزی ہوتے ہیں ہمارے انگریزی بھی جو ہیں جو آب ہوجاتیشیگنگریزی کھنا ہے پنجاب لوگوں کے حساب میں جو چٹت 오래 چٹا آنا وہ انگریز بھی ہے ہمارا یہاں کچے چٹہ ح Rio اس کو کہتے ہیں کہ انگریز بچہ نہیں ہے پنجابی کو کس ہوت نہیں آنے اچھا جس کا فیس ریڈ دے ہو گورا کھو ریڈ دے ہو تو اس کو پنجابی میں بولا جاتا ہے رتم ہم لوزوں یہاں پر رتم ہی گولتے ہیں یہ دیکھیں یہ متر لگیا ہیں متر نہیں متر نہیں مطر نہیں ہے متر کی وائیف میٹر کی وائف ہوتی ہے اس کی شوہر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی شوہر بڑا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہوتا اب مجھے پتا چلا ہے اس کی مٹری ہوتی ہے پہلے بہلے تو نہیں پتا ہوں سوچنے والی بات ہے اگر ایک جوتا ہے تو اس کی وائف جوتی ہوئی ٹھیک ہے ایک مٹر ہے تو اس کی وائف مٹری ہوئی اور اگر ایک کیا انسان ہے نا اس کی جو بھی بھی عورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو اپنی اکل من دی دماغ لگایا کوڑا تھوڑا تھوڑا بادام کھاؤ انشاءاللہ تم سلانی ہو جاؤ گی بچاری جانا ابھی مجھے مجھے بادام لے کر دے گی بادام بہت مہنگے ہے بیدا مجھے 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 بادام بہت مہنگے ہے بیٹا آن جی جی بیواز تو یہ دیکھیں ان مجھے بہت ساری مجھے 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 بیٹا ہاں چھوٹی چھوٹی میں بڑی کیوٹ ہوں ہماری مٹریوں دیکھو روزینہ چوری کر رہی ہیں ہماری مٹریوں آپ کو سندھی ہو کہ میں چوری کر رہا ہے آپ سامنے نکال لیے اچھا یار آپ لوگ کافی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھے ہوتے کہ سبزیاں کے پودے کیسے ہوتے ہیں اب یہاں آپ دیکھیں یہ چھوٹو سا پودا ہے اور اس پر مٹریوں لگی ہوئی ہیں کچھ ٹائم بعد اس کو اتار لیں گے ابھی دانے ہیں پر اتنے زیادہ نہیں جب یہ فل بھر جائیں گی تو پھر اتاریں گے اتارنے پر ماشاء اللہ کافی ٹائم لگتا ہے میند کافی میں نے ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی کہ ایک آدمی ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوگی اچانک وہ ہسپیٹل گیا تو اس نے چیک کروایا تو اس کے گھردے میں مٹر کا پودا ہوگا ہوا ہے حیرت کی بات ہے فیپڑے میں نہیں ہسی کی بات بتا رہی ہوں چاہے مجھے اتنی ہسی آئی فیپڑے میں مٹر کا پودا ہوگا اور مٹر نہیں لگے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے میں نے پہلے سوچا کہ ایسی کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ دوکٹر بتاتا ہے انہوں نے مٹر کھائے تھے وہ پیٹ میں جانے کی بجائے مطلب کیا ہے یہ دیکھ لے اس لئے مجھے کھلا رہی ہے وہ پیٹ میں جانے کی بجائے فیپڑوں میں چلے گے فیپڑوں میں پودا ہوگیا مٹر کا یہ دیکھ رہی ہے یہ سنا جو نے میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے ابھی مجھے جانبوچ کے کھلا رہی ہے کیونکہ اس نے پہلے ویڈیو دیکھی ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے فیک ویڈیو دیکھی ہے اور اب بھی کہہ رہی ہے کہ تم جانبوچ کے کھلا رہی ہے بنا کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے مٹر فیپڑوں میں پودا ہوگ سکتا ہے ہم لوگوں کو لوگ بھی بے وکوف سمجھ کے بیٹے ہوئے وہ ویڈیو آپ نے بھی اس لیے دیکھی کیونکہ آپ بھی بے وکوف تھی نو وے میں دائی سران کی ویڈیو کوئی بھی لی دیکھتے میں نہ تھوڑی تھوڑی سرانی ہوں میرے چوٹے چوٹے کزن ہے ان سے پوچھنا آپ لوگ کیا ہو تو بولتے ہم لوگ سرانے ہیں تو میں بھی بولتے ہم میں بھی تھوڑی تھوڑی سرانی ہوں ہاں تو ہاں جی یہ دیکھیں ابھی ہم نا شلجم کے پاس پہنچا ہے جو انگریز شلجم ہے تو آپ سب کو بھی دکھاتے ہیں ماشاء اللہ کافی لگے ہوئے اور کافی بڑے بڑے کیوں چھوٹے 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 بیچارے شلجم کی جو بیبی ہوتے یہ غلط پاتے ہیں چھوٹے 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 پہلے اس نے اس کے بھائی کو توڑا پھر اس کی بہین کو توڑ دیا اب اس کی بے ہم اب اس کی ممہ کو بھی اب ان کے ڈیڈ بھی لاؤ جلدی کرو ڈیڈ زائر بڑے سے ہوں گے وہ رہے سامنے پاس پوری سامنے یہ اچھا نہیں ہے اب دیکھو روزینہ ان کا ڈیڈ نہیں ڈھونڈ رہی بچوں کا روزینہ ڈھونڈوں اب بو جی بلا رہے ہیں یہ پوری فیملی ہوگی کمپلیٹ یہ چھوٹا بھائی بہنا اور یہ ممہ اور یہ پاپا امی ابو بہر گیا اور یہ سنا پیاری سی چھوٹی سبیر سی اور یہ سنا دیکھو کتنی ساری سبزی توڑ لی ہم نے مولیاں بھی ماشاءالا بھی نا کافی سبزی ہم نے جمع کر لیا تو ابھی یہ مک سبزی بڑھائے گے ٹھیک ہے سنا ٹھیک ہے تازہ دھنیا بھی توڑی ہیں اور پودھنا بھی توڑا ہے پودھنا تو نہیں پودھنا تو نہیں توڑا پودھنا 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 تو نہیں پودھنا مجھے بہت پسند ہے اس لیے مجھے بہت پسند ہے چلو نکل چلو سنا ابھی ان میں درق سے کھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ جاتے ہیں مجھے بھی چلو سنا چلو سنا چلو 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 چھپو جاؤ بنارس کی رات پپل کا دراخت یہ بہی والا دراخت ہے دو مجھے تو زیر پلی میں نے توڑی سبزی نہیں جی میں نے توڑی دو میں نے تمہیں بتا سکی جو جو تم نے توڑی وہ وہ میں تمہیں نہیں سبزی میں نے توڑی دو میں کہہ رہی سبزی دو مجھے مانس سبر میں تمہیں دے نہیں ہے یہ نہیں آدھی آدھی کرتے یہ لو ایک مولی ٹھیک ہے یہ بھی تو باقی کو مولی تھا تلوٹ پیٹھے تو ابھی یہ دیکھ ابھی یہ دیکھ لے سنا اور میں نے آدھی آدھی سبزی کر لیا یار اس کے پاس زیادہ ہے نا تو میں نے زیادہ تھوڑی ہے نا تو میرے پاس زیادہ ہی ہوگی میرا دھنیا بھی تم نے چوری کر لیا تھا رسینا نہیں ہوں نہیں ہوں لیا وہ لو یہ دیکھ لے اس کے کارا میرا دھنیا تنا کے بھاگ آئیے رسینا یہ نہیں ہے تو میرے جبو سمٹا نہ خراب کرو اور میری دھنیا واپس کرو چلو اچھا ایک منٹ یہ لہا میرا صدقہ زینہ نے میرا صدقہ رکھ لیا گے دنیا کتنی ہو ابھی گناتا دنیا کتنی بھوک کیا ہے کہ اس نے جو نا میرا صدقہ بھی رکھ لیا دوچھ ہماری یوٹیو فیملی امید کرتے ہیں ہماری یاد کی اوڈے سب کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل پہنے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا نئی ویڈیو ایک ساتھ پھر ملیں گے سب تک کے لئے لائک پیس